السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج میں آپ کو سائٹ اور ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو دوں گی کہ یہ ٹیبلٹ یا یہ ماریسن بسیکلی کیا ہوتی ہے کیا اس کا یوز ہے کیا اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں اور کون سی کنڈیشنز میں یہ بیسٹ ہوتی ہے یہ سب جاننے کے لیے اس وڈیو کو ان تک دیکھیں لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں سب سے ریکویسٹ ہے وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی وڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے تینکیو سو مچ بات کرتے ہیں سائٹ اور ٹیبلٹ کے بارے میں یہ میڈیسن بسیکلی کیا ہوتی ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ میزو پروسٹول پایا جاتا ہے اور یہ ٹو ہنڈرڈ ایم سے جی میں اویلیبل ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی ڈیزائن کی گئی ہے السر کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ ہے اس کا انٹرڈکشن اب ہم بات کرتے ہیں اس کے یوزز کے بارے میں کہ ایسی کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں یہ استعمال کی جاتی ہے یہ جو میڈیسن ہے یہ اسٹمک السر یعنی میدے کا جو السر ہوتا ہے اس سے بچاؤ کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ انسیڈز میڈیسن کا جو ہو جاتا ہے رییکشن اسٹمک کے اوپر جیسا کہ ایسپائرین کا یا آئیبو پروفن کا یا نیپروکسن کا اگر کوئی رییکشن ہو جاتا ہے میدے کے اوپر تو اس کو ختم کرنے کے لئے بھی یہ استعمال کی جاتی ہے اس کے اندر جو اس کا ایکٹیو انگریڈینڈ ہے میزو پروسٹول وہ ہلپ کرتا ہے جتنے بھی سیریس قسم کے ہلسر ہوتے ہیں میدے کے یا بڑی آنٹ کے اور چھوٹی آنٹ کے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ میڈیسن پریسکرائب کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے یا آپ کا حازمہ خراب رہتا ہے یا آپ کو آپ کا جو سسٹم ہے ڈیجیسٹف کا وہ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی کنڈیشن جس میں کہ آپ کو یہ لگتا ہے آپ کا سٹمک فل ہے اور آپ کا جو فوڈ ہے وہ بیک ٹو موتھ آ رہا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اگر آپ کا سٹمک سلو ہے تب بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ جس میڈیکیشن is also used in the combination with another drug to end a pregnancy پرگننسی کو ہتم کرنے کے لئے بھی اس میڈیسن کو باقی ڈرگز کے ساتھ ملا کے لیا جاتا ہے اگر pregnancy کو مطلب ہے کہ ختم کیا جائے تو تب بھی اس کا use ہوتا ہے اس کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ پیشنٹ کی situation پر depends کرتا ہے یہ تھا اس میڈیسن کا use اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے side effects کی کہ اگر آپ یہ میڈیسن use کرتے ہیں تو کیا کیا side effects ہو سکتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ مطلب کی condition دیکھے گئی یہ side effects میں اس کے علاوہ nausea یا vomiting اس کے علاوہ diarrhea کی condition دیکھے گئی ہے اس کے علاوہ abdominal cramps یا stomach cramps یہ زیادہ تر اس کے side effects میں نظر آئے ہیں اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ کے جو already کوئی بھی میڈیسن use کر رہے ہیں یا ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ already میڈیس سے related یا اپنے digestive process سے related کوئی بھی میڈیسن کھا رہے ہیں تو وہ اس کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے physician سے consult کریں even اگر آپ کی pregnancy کی مدت زیادہ ہو گئی ہے تو تب بھی آپ اس میڈیسن کے کھانے سے پہلے اپنے physician سے لازمی consult کریں اگر آپ breast feed پہ ہیں تب بھی consult کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی serious disease رہ چکی ہے تب بھی آپ اس میڈیسن کے استعمال سے پہلے اپنے physician سے consult کریں یہ تھا اورالس کا review اگر آپ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو subscribe کریں بہت شکریہ بہت شکریہ